بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو آج کی ویڈیو کا جو ٹوپک ہے وہ جیٹروفہ پلانٹ کے اوپر ہے تو دوستو میرا نام ہے محمد عصیف تو آج میں جیٹروفہ پلانٹ کی کچھ کیر بھی بتاؤں گا اور کچھ کلمیں آپ کو لگا کے دکھاؤں گا بہت ہی آسانی سے آپ جیٹروفہ پلانٹ جو ہے گروہ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ خوبصورت اور بہت ہی زبردست فلاوری والا پلانٹ ہے تو آج میں اس کی جو کلمیں وہ آپ کو کٹ کے لگا کے دکھاؤں گا کس طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ گھر میں لگا کے اس کو گروہ کر سکتے ہیں تو یہ خوبصورت اور بہت ہی زبردست پلانٹ ہے یہ اس کے پھول دیکھیں ریڈ کلر کے پھول ہوتے ہیں بہت ہی خوبصورت پھول ہوتے ہیں اس کے تو ابھی جو ہے اس کی کلمیں جو ہے بہت ہی آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں ابھی جو ہے اس کی جو ہے اوپر پھٹا ہوا آرہا ہے بہت ہی زبردست تو اس کی کلمیں لگانے کا بہت ہی اچھا اور بہت ہی زبردست سیزن ہے تو ابھی آپ جو ہے کلمیں لگا کے اس کو گروہ کر سکتے ہیں دوستو جب سے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جیٹروفہ پلانٹ کی جو کٹنگ ہے وہ کیسے آپ نے لینی ہے کس طرح کی کٹنگ آپ کو چاہیے ہوتی ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس طرح کی کٹنگ آپ لیا کریں گے اور بہت ہی زبردست سے گروہ کر سکیں گے آپ تو دوستو جب بھی آپ کٹنگ لیتے ہیں کٹنگ آپ نے لینی ہے جہاں سے یہ دیکھیں اس طریقے کی کٹنگ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یا اس طریقے کی لے لیں یا یہاں سے کٹ کر لیں یہاں سے جو پھٹاؤں دوبارہ نکار رہی ہے اور نئے پھٹاؤں آ رہے ہیں یہاں سے آپ نے بالکل نہیں کٹ کرنی یہاں سے آپ کٹ کریں گے تو پھر یہ اوپر جو ہے نئے برانچے نہیں نکالے گی اور پورٹ بھی اس کے اوپر نہیں آئے گی تو دوستو جب بھی آپ نے کٹنگ لینی ہے یہ دیکھیں اس طریقے کی کٹنگ ہونی چاہیے آپ کے پاس یہاں سے آپ کٹ کر لیں یہ کٹنگ جو پھٹاؤ دے رہی ہے یہاں سے بھی آپ کٹ کر کے لگائیں گے تو بہت اچھے سے گروہ بھی کر جائے گی بہت ہی زبردست ہے یہ ٹروفا پلانٹ ایک خوبصورت اور پرمنٹ پلانٹ ہے اور پورا سالوں سال اسی طریقے لش گرین رہتا ہے لیکن سردیوں میں آکے اس کے پتے جو ہیں اسی طریقے سے جھڑ جاتے ہیں اور جب فروری مارچ کا مہینہ شروع ہی ہوتا ہے تو اوپر نئی برانچیں نکالنے شروع کر دیتا ہے اور نئی پتیاں اور نئی پھول سال ساتھ اور بھی نکلتے آتے ہیں بہت ہی زبردست تو اس کے سیڈ بھی ہوتے ہیں اس کے سیڈ سے بھی گروہ کرنا چاہیں تو بھی آپ فروری کے مہینے میں شروع میں آپ کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کٹنگ اس کی کان کان سے لینی ہے میں آپ کو کٹنگ بھی بتا دیتا ہوں کم سے کم بھی آپ کے کٹنگ جو ہے پانچ سے چھ انچ کی کٹنگ لازمی ہونی چاہیے تاکہ اس کو گروہت بھی اچھی ہوگی اور ہمارا پودا جو ہے اچانک تیار ہو جائے گا بہت ہی خوصوصی سے تو دوستو کٹنگ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے کی چاہیے ہوتی ہے تو دوستو یہ دیکھیں یہاں سے کٹنگ بھی کارنے آپ نے نزدی کر دیتا ہے پانچ سے چھ انچ کی کٹنگ لینی ہے اس طریقے کی کٹنگ ہوگی تو بہت ہی آسانی سے گروہ ہو جائے گی بہت ہی زبردست ہی تو اس طریقے کی کٹنگ میں لوں گا تقریباً دس سے بارہ کٹنگ مجھے چاہیے ہوگی تو ابھی میں تیار کر کے آپ وہ آسانی آپ کو دکھاؤں گا بہت ہی زبردست گروہ ہوگی تب بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہاں گا تو بہت ہی زبردست ہی اس کی کٹنگ تیار ہو جاتی ہے تو بہت ہی ہے تو دوستو یہ آپ کو الیوری جل کا چھلکہ چھوٹا سا نظر آ رہا ہوگا اس طریقے سے چھوٹا سا چھلکہ چاہیے ہوگا آپ کو اور یہ آپ کی کلم جائے بہترین طریقے سے آسان ہی سے تیار ہوگی تو یہ جیٹروفہ کی پلانٹ کی کٹنگ ہے یہ دیکھیں اس طریقے کی کٹنگ چاہیے ہوتی ہے اگر آپ بڑی بھی لگانا چاہیں تو بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کلم کی شیئر میں میں نے کٹنگ کیا یہ دیکھیں یہ کلم کی شیئر میں میں آپ کٹنگ کریں گے تو بہت ہی زبردست تیار ہو جائے گی تو دوستو آپ نے مٹی کس طریقے تیار کرنی ہے مٹی آپ نے یہ دیکھیں اس طریقے سے مٹی تیار کرنی ہے یہ دیکھیں بلکل سوفٹ ہے ریج ہے اس میں ورمینگ کمپوس ہے دی کمپوس پتوں کی خواد ہے اور دی کمپوس گوبر کی خواد ہے یہ میں مکس کر کے رکھتا ہوں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سے مٹی تیار کی ہوئی ہے اس طریقے سے آپ تیار کر کے لگائیں گے تو بہت ہی اچھے سے آپ کی کلمیں جو ہیں تیار بھی ہو جائیں گی اور خوبصورتی سے آپ کے گھر میں پودے بھی تیار ہو جائیں گے تو دوستو یہ دیکھیں کلمیں میں نے کٹ لی ہے اس طریقے سے کلمیں چاہیے ہوتی ہے دیکھیں اگر آپ اس طریقے سے بھی کٹ کے لگائیں گے تو بھی یہ گروہ ہو جائے گی یہ دیکھیں ساتھ میں اور بھی یہ جو ہے برانچ جائے یہ خود بخود ہی اچھے سے گروہ بھی کٹ جائے گی بہت ہی جلدی یہ آپ نے پھٹاؤ پہ آ جائے گی اور بہت اچھے سے گروہ بھی کرے گی تو اس طریقے کی کلم آپ کو چاہیے ہو تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں یہ یہاں سے پھٹاؤ نہیں دے رہی ہے یہ یہاں سے پھٹاؤ دے رہی ہے یہ دیکھیں ساتھ ساتھ اور بھی پھٹاؤ آ جائے گا یہاں سے بھی اوپر جو ہے یہ اوپر نئی برانچیں نکالنے شروع ہو جائے گی اس طریقے کی کلم چاہیے ہوتی ہے آپ کو کم سے کمیں پانچ سے چھینج کی کٹنگ بھی لے سکتے ہیں اس سے بڑی بھی لگانا چاہیے تو بھی آپ لگا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے گروہ ہو جائے گی تو یہ جو ایلوی راجل کا پتہ میرے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے یہ یہاں پہ آپ نے لگانا ہے ہلکا سا اور سارے کلم اس کے اوپر آپ نے نہیں لگانا صرف ہلکا سا لگانا یہاں سے بس اتنا سا اس کو لگا کے آپ نے اسی طریقے سینٹر میں نیچے زمین کے اندر چلی جانی چاہیے تو یہ جب گروہ ہوں گی تب ہی میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا یہ خوبصورت اور بہت زبردست پلاور والا پلانٹ ہے اور بہت اچھے سے گروہ ہو جاتا ہے اسی طریقے سے لگا کے آپ نے اس کو لگا دینا ہے بہت اچھے سے گروہ ہو جائے گا تو دوستو ایک پوڈر ملتا ہے گریسٹور سے آپ کو بہت آسانی مل جائے گا اگر وہ پوڈر بھی آپ کلموں کے لئے لانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لانا کے اس کو گروہ کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی پیارا ریزلٹ آ رہا ہے میں کلمیں آگے بھی تیار کر رہا ہوں وہ جب جیسے ہی تیار ہوتی جائیں گی تو میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا ساب ساب تو اس کو آپ نے چھاؤں والی جگہ پر رکھنا ہے تقریبا ایک منت کے اندر اندر جو ہے ماشاءاللہ ہماری کلمیں جو ہے تیار ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو بہت ہی زبردست کلمیں تیار ہوں گے تو جی دوستو یہ کلمیں جو ہے میں نے کچھ لگا لیے ایک رہ گیا ہے یہ میں لگا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو جب بھی آپ کلم لیں پکی ٹیننگ کی کلم لینی ہے نارمل ٹیننگ کی کٹنگ آپ نے نہیں لینی جو بالکل نازک ہو اس طرقے کی پکی ٹیننگ کی کلم جو ہے آپ لگائیں گے تو وہ اچھے سے گروہ بھی کر جائے گی بہت ہی زبردست تھی تو جی دوستو میں نے یہ کلمیں لگا کے آپ کو لگا کے دکھا دیئے اسی طریقے کو آپ فالو کریں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تو دوستو اس کو آپ نے ڈیلی پانی ہلکا سا شاور کرنا ہے دو ٹیم ہے آپ نے شاور کرنا ہے اس لئے کیونکہ یہ کلمیں ہیں تو اس کو جڑ مرانے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن آپ نے ہلکا سا شاور ڈیلی اس کے اوپر کرتا رہنا ہے تو بہترین طریقے سے گروہ ہوں گی بہت ہی اچھے سے یہ فٹاو پہ آئیں گی تو میں آپ کو آگے بھی اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا تو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیارہ کیے گا بہت ہی آسان طریقے سے میں اس طریقے کی ویڈیو لے کے حضر ہوتا رہتا ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں تب تک کے لئے اللہ نکیبان السلام علیکم